دوستو نمشکار میں جگمہن شرما آپ کے سمک بھارت کے کسانوں کی ایک بہت بڑی سمسیہ کے ساتھ آیا ہوں جو ہے فسل اگانے کی سمسیہ بھارت میں جو واتاورن ہے جو موسم سے ہیں بھارت میں چاروں کا موسم سے ہیں جس میں گرمی بھی ہے سردی بھی ہے دھوپ برسات بھی ہے اور برہ باری بھی ہے ان سبھی چار موسم کے اندر فسل کو اگانا کسانوں کے لیے ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اس کے لیے بھارت سرکار نے پروٹیکٹڈ کلٹیویشن کا پروگرام چلایا ہوا ہے پروٹیکٹڈ کلٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ فسلوں کو ایک سامانے واتاورن دیا جائے جس سے ان کے اتبادن میں کوئی کمی نہ رہے اور موسم کا پرباو ان کی فسلوں پر کم سے کم پڑے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ دو ٹائپ سے فسلوں کا شیڈ بنایا جاتا ہے ایک ہوتا ہے پولیاوس جس کے اندر پورے سٹرکچر کے اوپر پولیتھین شیٹ ہوتی ہے فائیو لیئرڈ اس کو ڈالا جاتا ہے جس سے کہ دھوپ برسات برف موسم اور دوسرے کیٹ پتنگوں سے ان کا بچاؤ کیا جا سکے اور اتبادن زیادہ سے زیادہ لیا جا سکے اس میں بھی دو ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں ایک پولیاوس ہوتا ہے دوسرا نیٹ آوس ہوتا ہے نیٹ آوس کے اندر ایک مچھردانی ٹائپ کا شیڈ کے اوپر آورن ڈالا جاتا ہے جس سے انسیکٹ وغیرہ اندر نہ آئیں پولیاوس اور نیٹ آوس دونوں کے اوپر ہی دھوپ کو کم کرنے کے لیے ایک اوچی تماترہ میں دینے کے لیے شیڈ نیٹ لگایا جاتا ہے جو کی دھوپ کو 50% تک کم کر دیتا ہے اور گرمی جو ہے اندر ایک نینترت ستھیتی میں رہتی ہے جسے فصلوں کو اگنے میں اور بڑھنے میں اور زیادہ اتبادن دینے میں مدد ملتی ہے اور یہ سارے شیڈ جو ہیں اگر اس کے اندر فصلیں لگائی جائیں تو ان کا اتبادن کھلے کھیتوں کی بجائے تین گناہ سے چار گناہ تک بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ ایک الگ ویدی ہے اس کو ازرائیل سے ہم نے لیا ہے اور اس کو ازرائیل ٹیکنالوجی بولا جاتا ہے اور ان شیڈز کو لگانے کے لیے بارتر سرکار نے دو ٹائپ کے ارگنائزیشن بنائے ہوئے ہیں ایک نیشنل ہورٹیکچر مشن ہے جو کہ راجے کے سرکاروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور کسانوں کو وہ شیڈ ویس ویدھائیں وہ ٹریننگ دیتا ہے دوسرا نیشنل ہورٹیکلچر بورڈ ہے وہ آپ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کی بھی الگ ویبستائیں ہیں پہلا آتا ہے نیشنل ہورٹیکلچر مشن اس کے اندر ہر کسان کو ایک اکڑ تک پروٹیکٹڈ کلٹیویشن کرنے کی مدد دی جاتی ہے اور نیشنل ہورٹیکلچر بورڈ کے اندر آپ انلیمٹیڈ شیڈز لگا سکتے ہیں اس کے اندر آپ ٹیویل لگا سکتے ہیں انفراشٹیکچر ڈبلپ کر سکتے ہیں بھیجلی کی ویبستہ کر سکتے ہیں فینسنگ کر سکتے ہیں اور اپنا باقی چیزیں جو رہنے کے لیے مکان ہے سورٹنگ کے لیے ہے شیڈ ہے گریڈنگ آؤس ہے وہ سب چیزیں آپ لے سکتے ہیں تو پہلے ہم چلتے ہیں کہ ایک چھوٹے اور سادھان طریقے سے وہ ہے نیشنل ہورٹیکلچر میشن اس کے اندر ہم ایک اکڑ تک کی سویدائیں لے سکتے ہیں ایک فارمر ایک اکڑ تک کا شیڈ لگا سکتا ہے اس شیڈ کی جہاں تک کوشٹ کی بات کریں تو یہ قریب ساڑھے آٹھ سو سے نو سو روپے سکوئر فٹ کے حساب سے ریٹ ہے ان کا گورنمنٹ نے کچھ راجے سرکاروں نے کچھ اورگینیشنز کو اپرو کیا ہوا ہے آپ ان سے وہ شیڈ لگوا سکتے ہیں جو کی فارمر سے آٹھ سو نبی روپے آٹھ سو پچاس سے نو سو کے بیچ میں اس ٹائپ کے ریٹ آپ سے چارج کرتے ہیں جس کا کچھ بھاگ کسان کو دینا پڑتا ہے باقی سبسیڈی کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے فارمرز کا جو شیئر ہوتا ہے پانچ اکڑ سے اگر کم ہے اس کو سمول فارمر بولتے ہیں اس کے اندر اس کو ساٹھ پرسنٹ تک کی سبسیڈی ملتی ہے اور باقی کا اس کا فارمر شیئر بنتا ہے جو کی اورگینیشن کو جمع کروانا پڑتا ہے پھر ٹوٹل سٹیکچر آپ کے کھیتوں کے اندر بنا دیا جائے گا تو اگر پولی آوس کی بات کریں تو یہ قریب پورے شیڈ کی کوش آ جاتی ہے پہنتیس لاکھ یا چھتیس لاکھ کے آسپاس فارمر کا شیئر اگر ہم دیکھیں تو ساڑھے چودہ پندرہ لاکھ روپے کے آسپاس آتا ہے یہ فارمر کو جمع کروانا پڑتا ہے اور ایک سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ اگلے دس سالوں تک اس شیڈ کو نسچت طور پر اس کو رن کرے گا اس کو چلائے گا اور اس سے اتپادل لے گا آگے ہم آتے ہیں کہ نیٹ آوس کی تو نیٹ آوس کی کوش لگ بگ ساڑھے تیس لاکھ چوبیس لاکھ روپے کے قریب آتی ہے اور فارمر شیئر وہ ہی گھوم فیر کے آپ کا ساڑھے آٹھ سے لے کے ساڑھے نو لاکھ روپے کے آسپاس پڑ جاتا ہے تو یہ فارمر اپنی آرثک ستھیتی اپنی جرورتوں کے حساب سے بنانا چاہیت بنا سکتا ہے اس کے اندر جب آپ کا شیڈ لگ جاتا ہے وہ آتھرائیزڈ آرگنائشنز وہ ایجنسیز آپ کے سائٹ کے اوپر شیڈ کا نرمان کر دے گا اور اس کے بعد ان کی جب ٹوٹل پیمنٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر پوری جمین کی تیاری کریں گے جس کے اندر آپ کو کمپوشٹ ڈالنا ہوگا بعد میں جھتائی کرنی ہوگی اس کو پانی دے کے اس کو اچھے سے تیار کرنا پڑے گا تین چار بار بھومی کو اُلٹ پلٹ کے اگانے لائک فسل اگانے لائک تیار کرنا پڑے گا جس کے اندر گورمنٹ کی طرف سے پہلی فسل کے لیے آرثک سائتہ قریب ڈائی لاک روپے کے آس پاس ملتی ہے جس سے کی کسان کو ایک بہت بڑا سپورٹ ہو جاتا ہے اس میں یہ جو بیسک جو کمپوشٹ سیڈ کلٹیویشن اس ٹائپ کی چیزوں کو وہ میک اپ کر سکتا ہے اس کے علاوہ راجے سرکاریں اس فارمر کو سات دن کے لیے اپنے اپنے ایریا کے ٹریننگ سینٹرز پہ بھیجتے ہیں جاکہ آریانا کے کرنال کے اندر اورٹیکلچر ٹریننگ اسٹیچوٹ ہے اچانی جو کہ کرنال ایریا میں آتا ہے کرنال کے جسٹ پاس میں ہی ہے تو وہاں جا کے وہ ون ویک کی ٹریننگ پروٹیکٹڈ کلٹیویشن پہ لیتے ہیں وہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ اس شیڈ کے اندر آپ کام کیسے کریں گے کیونکہ کسانوں کی یہ کھلی پروٹی ہوتی ہے کہ وہ کھلے خیطوں میں کام کرنا کام ٹائم سے کرنا ٹائم سے نہیں کرنا موسم کو دیکھ کے کرنا پر شیڈ کی اندر کی ستھیتیں بلکل الگ ہو جاتی ہے یہ ایک فیکٹری کے طور پر کام کیا جاتا ہے اس کے اندر صبح سوریہ اگنے کے ساتھ سے کام شروع ہوتا ہے اور صوریہ چھپنے تک آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اور کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی پروڈکشن جو ہے تین گناہ سے چیار گناہ ہوگی جو آپ فصل اس میں لگائیں گے کھلے خیطوں میں اگر لگائیں تو آپ اس کے مقابلے میں ون تھرڈ ہی اگھا پائیں گے اور اتنا ہی آپ کا شیطر فل کا وستار بڑھ جائے گا یہاں آپ کو ایک کم شیطر کے اندر زیادہ فصل اگھانی ہے تو آپ کا کام اس کے حساب سے بڑھ بھی جائے گا اور جہاں تک اس میں پھر ایریگیشن آ جاتا ہے ایریگیشن کے اندر آپ کو ایک پانی کا ٹینک بنانا پڑے گا جس کے اندر آپ نہر کے پانی کو سٹور کر سکیں گے کیونکہ اس کو لگاتار پانی دینا پڑے گا تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے اور اس کو دینے کے لیے آپ کو پورے شیڈ کے اندر ایک ڈرپ سسٹم جو کی سفدانک روپ سے وہ ایجنسی آپ کا فکس کر کے دے گی اس کے حساب سے آپ اندر فصل کو پانی دیں گے اور پانی سے آہستہ آہستہ ٹپکا ویدی بولتے ہیں ایڈری پیریگیشن سے تو صرف اس کی جڑوں تک ہی پانی جائے گا زیادہ فلڈ ہم کو کرنا نہیں ہے بلکہ ساف ستھرا کام رہتا ہے اس سے اور جو آپ خاد جو پانی آپ دیں گے وہ سیدھا پودوں کی جڑوں تک جائے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا کروپ ہم لگا سکتے ہیں پروٹیکٹیڈ کلٹیویشن میں ایسی کون سی کروپس ہیں جن کو اب لگا سکتے ہیں جس میں ہم کھیریا لگا سکتے ہیں ٹاماتر لگا سکتے ہیں شیملہ مرچ لگا سکتے ہیں کچھ فونوں کی کھیتے بھی ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں جو کی لیلیم ہے گیندہ ہے گلاب ہے اور اس کے اندر یہ سارے فصلیں جو ہوں گی باہر آپ جو تین اکڑ میں چار اکڑ میں لگاتے ہیں اتنے ہی نمبر اور اتنی سنکھیا اس ایک اکڑ میں لگ جائے گی تب ہی وہ آپ کو تین گنا چار گنا پروڈکشن دے پائے گی اس کے اندر سارے فصلیں بیڈ کے اوپر لگائی جاتی ہیں جس کو آریانوی یا اندی باشا میں کول بولتے ہیں وہ بیڈ بنائی جاتے ہیں بیڈ کے اوپر ڈریپ لائن ڈالی جائیں گی ڈریپ لائن ڈالنے کے بعد اس کے اندر آپ ملچنگ شیٹ ڈالتے ہیں ملچنگ شیٹ ڈالنے کے بعد اس میں ہول کیے جائیں گے اس کے بعد ہر ہول میں ایک ایک سیڈ یا ایک ایک نرسری کا پودہ اس میں ڈال دیا جائے گا اور پھر وہ سارے سارے بڑھوار لینے کے بعد آپ کو اس کے اوپر تاروں کو ڈالا جائے گا تاروں سے ان پودوں کو بند آ جائے گا جس سے کہ پودے صحیح دشاہ کے اندر اوپر بڑھتے رہیں تب جا کے آپ اس سے تین گنا چار گنا کی پروڈکشن لے پائیں گے اور جہاں تک کسان کی بات ہے اور دیبر کی بات ہے تو صوریہ اگنے سے صوریہ چھپنے تک لگاتار اس کے اندر کام چلتا ہے قریب چالیس بیڈ اس کے اندر بنا دیے جاتے ہیں آپ ایک طرف سے کام کرتے ہوئے چالیس میں بیڈ تک جائیں گے اور اس کے بعد پھر پہلے بیڈ سے آپ کا دوبارے کام شروع ہو جائے گا ساری فصلیں جب آپ پروڈکشن آپ لیں گے تو ڈیلی پانچ کوئنٹل سات کوئنٹل کے قریب آپ کی ڈیلی کی اس میں تڑھائی ہوگی اس کے بعد آپ اس کو منڈی میں بھیجیں گے اور منڈی میں جو اچھی تریٹ ہوگا وہ آپ اس کو لے سکتے ہیں تو دوستو اس پروٹیکٹڈ کلٹیویشن کے اندر جو موسم کی دش پر باؤ تھے ان سے بچا جا سکتا ہے پر کسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سمسیا ہے کہ وہ کھلی پرویرتی کے ساتھ آپ یہاں کام نہیں کر سکتے اگر اس پرویرتی کو آپ نہیں چینز کریں گے تو بہت بڑی سمسا میں فضائیں گے اور لمبا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا بہت بڑا اماؤنٹ پیسہ اس میں لگا ہوا ہے اس ساری پنجی کو ریکاور کرنے کے لیے آپ کو درد نرنے اور کڑی محنت کی ضرورت ہے اور آپ کے ساتھ ایک اچھی ٹیم ہونی چاہیے جو تین سو پینسٹھ دن آپ کے ساتھ مل کے اس کو کامیاب کریں یہ ایک انڈسٹری ہے اس کو فوڈ انڈسٹری بول سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد جو سمسے آئیں گی وہ ہوں گی پروٹیکٹڈ کلٹیویشن کی سمسے آئیں اور ان کا سمادان اس کے لیے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس پھیر آئیں گے اور آپ کو آگے گائیڈ کریں گے اور آپ سے نویدن ہے کہ اگلی ویڈیو بھی آپ جرور دیکھئے گا آپ کے فائدے کے لیے ہوگا اور آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا میرے سے جو سہیوگ ہو سکتا ہے آپ میرے سے ڈاریکٹ کمینی کےٹ کر سکتے ہیں میرے سے سلا لے سکتے ہیں دھنیوال